ریپ کیس میں گائیتری پرجاپتی کی گرفتاری ہو گئی ہے اتر پردیش کے پورا منطری ہیں گائیتری پرجاپتی جن کو لخنوں سے گرفتار کیا گیا ہے تو یوپی کے ایڈی جی دلجی چودری نے اس کی پشتی کی ہے اس کی جانکاری دی ہے گائیتری پرجاپتی پر بتا دیں کی گینگ ریپ کا آروپ ہے اور کافی سمیت سے ان کی سرگرمی سے تلاش کی جا رہی تھی تو گائیتری پرجاپتی کی گرفتاری لخنوں سے گرفتاری ہوئی ہے زیادہ جانکاری کے لیے سیدھا رکھ کریں گا ہماری سموارتہ تشار شواستو کا تشار کیا جانکاری مل پا رہی ہے اس گرفتاری سے جڑے ہوئی کہاں سے گرفتاری ہوئی ہے اور کیا وجہ رہی اتنی دیر میں گرفتاری ہونے کی کچھ بتایا جا رہا ہے جی ارشت دیکھیں تو کل ان کے دو بیٹے اور ایک بھتیجوں کو پولیس نے پگڑا تھا ان کے دو تین اور آروپیوں کو گرفتار گرفتار کر لیا گیا تھا اس کے بعد دو بیٹے اور بھتیجوں کو بہت کڑائی سے پولیس نے پوسٹاچ کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کی لوکیسن لخنوں میں کسی استان پر بتائی تھی جہاں سے اس کو گرفتار گیتری پرجاپتی کی اوپر ریپ کا آروپ تھا ریپ کے آروپ کے بعد وہ کئی دنوں سے پھرار چل رہے تھے پولیس اگر دیکھا جائے دوسری طرف تو پولیس چناؤ ختم ہونے کا سپریم کورٹ کے آدھے چناؤ ختم ہونے کا بھی انتظار کر رہے تھی چناؤ ختم ہوتے ہی پولیس سکری ہوگی اور اس کے دو بیٹوں اور بھتیجوں کو پولیس نے جیسے ہی پکڑا اس کے بعد گھائیتری پرجاپتی کی گرفتاری میں بہت آسانی سے گرفتار ہو گئے جی بلکل گھائیتری پرجاپتی کی گرفتاری کو لے کر تمام سوال بھی اٹھ رہے تھے تشار کیونکہ پولیس کافی دیر کر رہی تھی اس میں گرفتاری کو لے کر پولیس کے جو رویے پر بھی سوال اٹھے ہیں کئی باری یہ سپریم کورٹ کے آدھے ہونے کے بعد بھی گھائیتری پرجاپتی کھلیاں گھوم رہے تھے اور وہ بھی ڈالنے گئے تھے اس کے بعد پولیس نے بھی گرفتار نہیں کیا اس کے بعد پولیس کئی دنوں تک ویٹ کرتی رہی جی چناؤ کا بھی ختم ہوتے رہی تو پولیس کافی دنوں سوال کی گھیرے میں آگئی ہے ابھی کچھ دیر بعد ساری سوالوں کا جواب پولیس دے گی کیوں آخر میں اتنا لیٹ کیا گیا کیسے گرفتار ہوئے کہاں کہاں فرارتے گھائیتری پرجاپتی بھی ابھی ہم سے کچھ دیر میں میڈیا سے مخاطب ہوں گے بتا پولیس ان کو میڈیا کے سامنے رکھے گی ان سے پریس کانفرنس بھی کی جائے گی جس میں پوری بات کلیہ ہو جائے گی گھائیتری پرجاپتی آخر میں اتنے دنوں تک تھے کہ کیوں وہ بھاگ رہے تھے کیسے بھاگ رہے تھے پولیس کے اس کے پورے لوکیسن کا ٹریس کر لیا گیا اگر پولیس چاہتی تو یہ کام پہلے بھی کر سکتی لیکن یہ سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر پولیس یہ چناؤں کا انتجار ختم ہونے کا انتجار کیوں کر رہے تھے بلکل یہ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے اور یہ سوال اٹھنا لازمی بھی ہے تو شاہر ایک چیز اور جانا چاہیں گے کہ آپ نے بتایا کہ تین گرفتاریاں ہوئیں اس کے بعد شکنجہ کس گیا گایتری پرجاپتی کی گرفتاریاں آسان ہو گئی اس سے پہلے بھی کچھ گرفتاریاں ہوئیں تھے کل ملا کے لگ بک کتنی گرفتاریاں ہو گئیں ہیں اس کیس میں اور گایتری پرجاپتی کے ساتھ میں بھی کیا کوئی پکڑا گیا ہے دیکھیں سات نامجہ دارو پی تھے اس میں جس میں سبھی کی سبھی لگ بک ایک کو چھوڑ کے سبھی کی سبھی چھے لوگ گرفتار کر لیا گیا آج گایتری پرجاپتی کو بھی گریفتار کر لیا گیا تو ابھی اب کوئی گریفتاری بچی نہیں جب بھی گیتری پرجاپتی گریفتاری ہو تھا ایک اس کا ڈرائیبر تھا جو موقع سے فرار ہو گیا لیکن وہ آر اوپی نہیں ہے اس کو ابھی ابھی عالم باک کو توالی میں رکھا گیا ہم یہ سی او اس پورے معاملے کی جات سی او میٹا سنگ کر رہی ہیں جو وہاں پہ پوستاز چل رہی ہے بلکل ابھی پوستاز سے کوئی جانکاری باہر نکل کر آ پا رہی یہ کیونکہ اکھلیش یادوں نے بھی ایک وقت میں اشاروں اشاروں میں کہا تھا گیتری پرجاپتی کو کہ وہ سرنڈر کر دیں باوجود اس کے ان کے آدیش کی اندیکھی کی گئی گیتری پرجاپتی کی اور سے دیکھیں یہی سب سے بڑا سوال رکھتا ہے کہ آخر میں اکھلیش یادوں نے بھی کہا اور سپریم کورٹ بھی کا سخت روئیہ تھا اس پورے معاملے پر سپریم کورٹ بھی خود ایک نظر بنایا ہوا تھا تو اس کے بعد بھی پولیس گیتری پرجاپتی گرفتار نہیں کرتی یہ سب سے بڑا سوال یہ یہ ابھی پوچھتا جاری ہے جیسے پوچھتا چکے تو سارے سوالوں کا جواب ہم کو ملے گا تو ابھی کچھ اور ویٹ کرنا پڑے گا کہ آخر میں کیوں ایسا ہوا پریس اتنا ڈیلے کیونکہ کہاں کہاں گیتری پرجاپتی چھپے تھے ان کو سرنڈر دینے والا کون تھا کون تھے پولٹیکل لوگ ان کو چھپا رہے تھے کیونکہ دو دونوں لڑکوں کو اوپر بھی آروپیوں کو سرنڈر دینے کا مقدمہ درج ہو گیا دھارہ دوستو سولہ میں بھی مقدمہ درج ہو گیا اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر میں اور کونس پولٹیکل لیڈر جو ہے جو اس کو سرنڈر دیے تو کیا ان کے اوپر بھی کارروائی ہوگی پولیس کے ادھیکاری کون سے جو ان کا سپورٹ کرتے کیونکہ دیکھیں گیتری پرجاپتی کی سپا سرکار میں ایک بہت اچھی ہنک رہی ہے کافی پولیس والوں کا ان کا ساتھ میں رہا ہے تو کافی دب دبا ہونے کے بعد کئی بار یہ پارٹی کے اندر آئے پارٹی باہر گئے کئی بار ان سے پد چھنا گیا منتری پد کا واپس ملائم سنگاندوں کا تباہ ہو رہا واپس آئے تمام اٹھا پٹک کے بیچ میں اس وقت کی یہ بڑی خبر کی گائتری پرجاپتی کی گرفتاری ہو گئی ہے شکنجا پولیس کا کس گیا بہت بہت شکریہ اس تمام چانکاری کے لیے تشار